اسلام ہمیں اخلاق اور کردار پر کس طریقے سے ابھارہ ہے اور سمارنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے سب سے پہلی بار ہم گھر سے شروعات کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سلوک کریں کیسے رہیں چونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے انسان ہیں جن کے دو چہرے ہوتے ہیں گھر کا چہرہ الگ ہوتا ہے باہر کا چہرہ الگ ہوتا ہے ہم اچھے ہوتے ہیں باہر لیکن جب ہماری اصلیت کا پتہ چلتا ہے جب گھر میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اچھے اور کتنے برے ہیں بعض لوگ گھر میں اچھے ہوتے ہیں باہر برے ہوتے ہیں تو گھر سے ہم شروعات کرتے ہیں اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا نمونہ ہے کیا آئیڈیل ہے کسی نے پوچھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہ دے تھے گھر میں آپ کا اخلاق و کردار کیسا ہوا کرتا تھا کیا کام کرتے تھے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حدیث نمبر 6049 آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے اچھے اخلاق کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور جیسے ہی آپ کے کان میں آزان کی آواز آتی جیسے ہی آپ کے کان میں آزان کی آواز آتی یا تو پھر نماز کا وقت ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد کا رکھیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرے لو زندگی کا ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ورنہ اس طرح کی بہت سے مثالیں ہیں آج ہم اور آپ ہمارا اور آپ کا جو اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہے وہ بہت ہی برا ہے آج ہم اپنے گھر میں اچھے نہیں بل پا رہے ہیں ہمارا اخلاق وہ کردار گھر کے ماحول میں اچھا نہیں ہے ہماری زبان ہمارے اخلاق ہمارا ذہن و دماغ گھر میں جانے کے بعد اور بھی بگڑ جاتا ہے یہ آج ہمارا اور آپ کا اخلاق کہتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے جس شخصیت کو نمونہ اور آئیڈیل بنا ہے اس شخصیت کا نمونہ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھر والوں کی خدمت کیا کر دے تھے لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کے ماحول کو صدارے اور گھر میں اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے پیش آئے ہیں پھر گھر سے باہر بچوں کے معاملہ میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کر دے تھے میں صرف ایک ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں ورنہ یہ ایسے انوان ہے کہ ایک ایک انوان ایک ایک نقطہ پر ایک ایک جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے گا آپ کی گھرین و زندگی یا بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت کیا ہوتی تھی آپ کا کردار کیا ہوتا تھا الگ الگ ایک انوان ہو جائے گا صرف میں ایک دو حدیث پڑھ کر کے بطور دلیل اور نمونہ تاکہ ہم بھی اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں اپنے اخلاق اور کردار کو اسی طریقے سے بنائیں بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شفقت کیا گھر دے تھے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رباہ مسلح حدیث نمبر دوہزار تین سو سولہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفقت کرنے والا بچوں کے معاملہ میں کسی اور کو نہیں دیکھا آپ بہت زیادہ شفقت اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے اور دوسری حدیث جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو سنتانبے میں نقل کیا ہے ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے آپ نے ان کا بوسا لیا اور اتفاق سے اسی مجلس میں ایک صحابی رسول جس کا نام اقراب بن حابس رضی اللہ عنہ ہے اقراب بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے نواسہ حسن کو بوسا لیا ہے میرا حال تو یہ ہے کہ میرے دس بچے ہیں میں نے آج تک اپنے کسی بچہ کو بوسا نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا يرحم لا يرحم جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم بھی نہیں کیا جائے گا یعنی اگر تم اپنے اولاد کے ساتھ رحم سے پیش نہیں آوگے تو اللہ رب العالمین بھی تم پر رحم نہیں کرے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ہمارے اور آپ کے سامنے تعلیم دی ہے جب ہم اور آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا اخلاق کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَا رَعَنِي إِلَّا تَبَسَّمَا فِي وَجْهِ رواح البخاری حدیث نمبر تین ہزار پیٹیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ فوراً مسکرا دیئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ہوا کرتا تھا آج ہم اور آپ سلام بھی کرتے ہیں تو اپنے چہرے کو دوسرے طرف موڑ کر کے سلام کرتے ہیں ایسا ہمارا اور آپ کا اخلاق نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہیں اسی طرح سے ہمارے ماحول میں ایک ایسا مسئلہ آتا ہے کہ بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور جب انسان ہے انسان سے غلطی ہوگی لیکن غلطی کے وقت ہم اور آپ